پاکستان با مقابلہ بنگلہ دیش پہلے ٹیسٹ میچ کے تیسرے دن کا کھیل قتم ہو گیا ہے اگر ہم پاکستان کی بیٹنگ کی بات کریں تو اوپنرز کے 146 رنز کے آغاز کے بعد پاکستانی بیٹسمن بیٹنگ کرنا ہی بھول گئے پاکستانی بیٹنگ لائن اپ سے توقع کی جاری تھی کہ وہ بنگلہ دیش کے 330 رنز کے جواب میں ایک فور امیٹیبل سکور بنانے میں کامیاب ہوں گے لیکن پاکستانی ٹیم بنگلہ دیش کے 330 رنز کے جواب میں 286 رنز پر ہی حمد ہار گئی بابر، رزوان، عزر علی، فواد عالم آتے گے جاتے گے آتے گے جاتے گے اگر ہم عابد علی کے 133 اور فہی مشرف کے 38 رنز نکال دیں تو باقی کسی بھی بیٹسمن کا کنٹریبویشن نظر نہیں آ رہا بنگلہ دیش کی سیکنڈ ایننگز کی بات کریں تو بنگلہ دیش نے پاکستان کے خلاف چار وکٹوں کے نقصان پر 49 رنز بنا لیے ہیں بنگلہ دیش کو پاکستان کے خلاف 83 رنز کی بڑھتری حاصل ہے جبکہ اس کی چھے وکٹیں باقی ہیں پاکستان کی بولنگ کی بات کریں تو شاہین چافریدی نے تین کھلڑیوں کو آؤٹ کیا تو شاہین چافریدی نے ایک بار پھر نئی گیند سے پاکستان کو کامیابی دلائی شاہین چافریدی نے چھے آورز کا بہت ہی زبردست پیل کیا انہوں نے چھے آورز میں تین وکٹیں حاصل کی جبکہ چار میڈن کروائے بنگلہ دیش کو پاکستان کے خلاف مجموعی طور پر 83 رنز کی بڑھتری حاصل ہے جبکہ اس کی چھے وکٹیں باقی ہیں اگر بنگلہ دیش اپنے سکور میں 120 رنز کا اضافہ کرنے میں کامیاب ہو گیا تو پاکستان کو جیت کے لیے 200 رنز ذرکار ہوں گے ڈے 4 اور ڈے 5 پر سپنڈنگ ٹریک پر پاکستانی بیٹسمنوں کے لیے 200 رنز کا تاکب کرنا مشکل ہوگا